اس سے تموجود ہوں مرہوم شاہ نواز ٹکٹوکر اور ویلر کے باہر شاہ نواز کے کافی قرائم میں وہ ملوث تھا جس کی ویسے اس کو جان سے مارا گیا تھا چھوٹی سی تنگ سی گلی ہے چھوٹی سی گلی سے ہم گھر کے اندر آئے ہیں اور یہ چھوٹی سی سینیاں ہیں یہ وہ روم ہے جہاں بھی میرے حیات صاحب سے شاہ نواز صاحب خود بھی سوتے تھے نے کہا شاہ نواز نے میرے بیٹے کو مارا ہے کہتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے تو شاہ پر نے کیا کیا اس کو بھی مارا ہوا دیکھا ہوگا لیکن بتاتے کوئی نہیں ہے سب ڈال چکے ہیں فیار تو دو لگے ہوئے ہیں لیکن فیار کی زیادہ کیے ہوئے ہیں آپ تو پتا سب جب اس کو مارا ہے نا تو ون فائب پہ انہوں نے کال کیا اس کے والد سامنے کیا وہ تو باگ گئے تھے نا اس کے والد سامنے کہا کہ ادھر ہم نے ڈیکیٹ مارا ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پرلاشن ناظرین اس سے تموجود ہوں مرہوم شاہ نواز ٹک ٹوکر اور ویلر کے گھر کے باہر اور کچھ لوگوں کا یہ بھی بیان ہے نیچے کہ شاہ نواز کے کافی قرائم میں وہ ملوث تھا جس کی وجہ اس کو جان سے مارا گیا تھا اس ویسے میں نے لوگوں کو دکھانا مناسب سمجھا کہ میں آج آپ کو شاہ نواز کا وہ گھر دکھاؤں گا جہاں پہ وہ رہتا تھا کہ وہ گھر کتنا کے شاندار تھا یا کتنا کے شاندار نہیں ہے کتنا کو پیسہ کماتا تھا اپنی ون ویلنگ سے کیا واقعی وہ قرائم بڑھتا تھا یہ نہیں کرتا تھا اس وجہ سے اسی طور پر میں نے گھر کی کوریج کی ہے تو آئیے ہم آپ اسے گھر دکھاتے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی تنگ سی گلی ہے ایک چھوٹی سی گلی سے ہم گھر کے اندر آئے ہیں اور یہ چھوٹی سی سینیاں ہیں جیسے آپ دیکھنے کے پرانے زمانے کے گھر بنے ہوتے ہیں سیم ویسا ہی گھر ہے کوئی اتنا ہاتھ قسم کا گھر نہیں کہ جیسے کہ ٹک ٹاکرز کے یا سلابیٹیز کے ہوتے ہیں یہ ہم ان کے سیکنڈ پورچن میں آیا ہے مجھے نہیں بتا کہ نیچے والا پورچنوں نے کیوں نہیں دکھایا یہ دیکھ لیں آپ کہ ایک عام سا گھر ہے بلکل نارمل سا یہ دروازہ یہ واش روم ہے یہ ان کا باہر والا جو مین حصہ ہے وہ جو آپ کوریڈور کہہ لیں یہ ایک فریج ہے اور یہ چھوٹا سا ٹی وی لو جن والدہ ان کی شاید نماز پڑھ رہی ہیں یہ بس ایک کمرہ ہے اور یہ وہ روم ہے یہ وہ روم ہے جہاں بھی میرے حیات صاحب شاہ نواز صاحب خود بھی سوتے تھے تو ہم ان کے بھائی یہاں بے بڑے بھائی موجود ہیں شاہ نواز بھائی کے ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ ایک گھر کب سے یہاں بے مقیم ہے محمد شہزاد صاحب سب سے پہلے تو افسوس کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے بھائی کو جوال رحمت تعاف فرمائے سر سننے میں تو یہ بھی ہے کہ شاہ نواز کوئی بہت بڑا کرمنل بندہ ہے وہ ڈکیتیاں کرتا ہے چوڑیاں کرتا ہے تو جس کی ویسا ہمیں ناظرین کو یہ گھر دکھا ہے تاکہ لوگوں کو نظر آسکے کہ شاہ نواز کا ذاتی گھر کیسا تھا یہ گھر آپ کا ذاتی اپنا ہے نہیں گروی ہے سر یہ کم از کم نہ یہ کسی سے ادار پیسے لیے کہ نہ نو لاکھ روپے کا گروی لیا ہے یہ نو لاکھ روپے کا گروی مقام لیا ہے جی جی یہ گروی لیا ہے دا والد صاحب اور بہنیں بھی شامل ہیں اثر لوگ پھر یہ کیوں کہتے رہے ہیں کہ شاہ نواز خود بھی قرائم میں ملوث تھا جس کی ویسا اس کو مار دیا گیا وہ کوئی ڈکیتیاں کرتا تھا کیا کیوں یہ باتیں گئے آنواز بھی سچا انسان تھا کیا ہے اس کا ایک نام بن گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دے دیا تھا یہ آپس میں دوست تھے لڑتے بھی تھے جگڑتے بھی تھے ایک دن ایسے ہوا بس آپس میں ایک دن اس کو مارا وہ اٹھ گے دو دن بعد اس کو مارا ہے پھر رات کے بارہ مجھے کا ٹیم تھا تقریباً اس کا والد صاحب آیا شاپر کا اور کچھ اس کو دوست بھی تھے دس بارہ جنے تھے وہ ادھر آیا دروالہ کھڑ کر آیا رات کے یہی بارہ مجھے کا ٹیم تھا زور زور سے کھڑ کر آیا تو میرا بانجان نکل آیا باہر تو اس نے کہا خیریت تویا بھائی جان اس نے کہا یار تمہیں پتا نہیں ہے کہ شاہ نواز کدھر ہے اس نے کہا خیریت تویا نا اس نے کہا شاہ نواز نے میرے بیٹے کو مارا ہے کہتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے تو شاپر نے کیا کیا اس کو بھی مارا ہوا تھا کہتا ہے ٹھیک ایسے کرو نا پھر کہ دس بارہ آپ کی طرف دس بارہ آپ میری طرف سے ہوں گے بندے تو صلاح صفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے تو ہم بھی لڑنے والے نہیں ہیں اس نے کہا ٹیم ٹیور رکھو پھر جمعہ والے دن کا ٹیم تھا جب وہ آئے تھے تب پھر وہ ہفتے کا ٹیم رکھا انہوں نے شاپر کے والد صاحب نے وہ چلے گئے ہیں تو چلے گئے ہیں شاہ ادھر میرے بانجے نے فون کیا کہ شاہ نواز بھائی کدھر ہو تم اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے وہ کدھر ہے کہتا ہے میں بھائی میں پنڈی پہ گیا ہوں سیلزول کرنے کے لیے تو میں آ جاؤں گا تین چار دن بعد پیسے تھے کہ وہ سیورت افریق کر سکی یا دوست اخباب اس کو اپنا خرچوں میں لگی جاتے تھے سر دوست بھی تھے سر دوستی لازم ہے دوستی کریں گے میں بھی گریب ہوں مقصد اس کا بھائی بھی گریب ہے سب گریب ہیں مگر لازم ہے نا جس کے اس کے چاکھنے والے ہیں وہ تو لازمی ہے پانچ یا دس جو بھی ہے اس کو خوش کرتے تھے لیکن اس کا ایک اللہ پاک نے نا عزت بہت دی تھی اس کو لیکن ان لوگوں میں نا جیلس بہت تھی لیکن جب وہ آیا نا تو وہ چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں اس کے بات یہ شانواز کو فون کیا کہ بھائی تم کدھر ہو یار اس نے کہا میں اسلام ہو بھائی وہ پنڈی پہ ہوں سیلزول کرنے آیا ہوں کہتا ہے آجا وہ وہ صلاح کرنے کے لیے آیا ہے کہتا ہے بھائی صلاح کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تم صلاح کر لو وہی بات ہے کہتا ہے نہیں تم آجا ہوگے وہ اچھی بات ہے اس کے بھائی نے کہا میں اس کا معمول لگتا ہوں جی جی سر تو اس کے بعد تو شانواز راستے میں تھا نیازی اٹھے پہ یہ نہیں پتا تھا انہوں نے پوری پلاننگ کی دی کیوں کوئی ایسا این شاہد ہے جس نے اپنے آنکھوں سے پڑا خوال دیکھا ہو کہ کس نے گولی ماری ہے کیا واقعی شاپر نہیں ماری ہے یا کسی اور شخص نے ماری ہو کس نے ہے کوئی آنی شاہد ہے تو دیکھا ہوگا لیکن بتاتے کوئی نہیں ہے سب ڈڑ چکے ہیں کیونکہ شاہ نواز کے پیچھے کبھی زندی شاہ نواز اکیلا گیا نہیں ہے اس کے کم از کم بانہ اور پندرہ بائک پیچھے ہوتے تھے روز اکیلا کبھی گئی نہیں جب بھی وہ لوگ آتے تھے گھر کے باہر بیس سے پنجی ہونے باہر ہوتے تھے میری بات سنویں اللہ پاک جس کو عزت دے نا تو اس کو ناکام لوگ کر دیتے میں بات کہہ رہا ہوں اس دن شاہ نواز گیا ہے وہ بالکل اکیلا گیا ہے وہ تنہا گیا ہے یا ساتھ کوئی تھا اس دن میں ساتھ تھا وہ تین چار لڑکے ساتھ تھے لیکن وہ بات جو ساتھ تھا میرے یار سے وہ بھی شامل ہے کیوں کہ وہ ہمیں نہیں بتا رہا ہے شاہ نواز کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اگر میں کسی لڑکے کے ساتھ ہوتا ہوں وہ لڑکے کو مار دے تو وہ لوگ مجھے پوچھیں گے جیسے ابھی ان کے شاہ نواز کے مامو جان نے بتایا کہ ان کے بھائی نے شاہ نواز کے بھائی نے کال کی کہ تم لاہور میں آؤ تمہاری دوستی وہاں کرواتے ہیں بیٹھ کے سلا تو کیا بھائی اس کا ساتھ نہیں کیا اس وقت موقع پہ نہیں نہیں میری بات سنو نا تب بھائی چھے بجے پانچ بجے کھول کیا ہے کہ ادھر ہو تو شاہ نواز نے بولا تھا آپ آرام سے چلے جاؤ میں انشاءاللہ چھے سڑھے چھے بجے پہنچ جاؤں بھائی راستے پہ یہ ہمیں پتہ ہوتا اگر وہ عملے پہ آئے ہوئے ہیں سلا کے بانے اس کو شاہ نواز کو مال ڈالیں کبھی بھی شاہ نواز نہ آتا جب شاہ نواز گلی میں پہنچا ہی ہیں شاہ پر کے جو مین لڑکے ہیں نا پورا گینگ شامل ہوا تھا ایک گلی میں کھرے تھے جب شاہ نواز گلی سے گزرا شاہ پر نے اپر سے فیر کیے پر کتنے فیر کیے فیر تو دو لگے ہوئے ہیں لیکن فیر اس کے لگے دو ہی ہیں مارا بھی بہت ہے اس کو پاس مارڈن ریپورٹ کروائی ابھی تکر ریپورٹ تھانے پر پڑی ہوئی ہے ابھی تکر انہوں نے نہیں دیا کہتا کہ ہم آپ کو دیں گے وہ یہی کہتے ہیں ابھی تکر نہیں آئی تو آپ کو کیا لگتا کہ ملزم کیفلے کردار تک پہنچے گا ہوں گا اس کے دیکھا جائے تو اس کے والا صاحب چھاپڑ کے اور اس کا جو بائی ہے وہ اس پر جیل کے اندر وجود ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھو سب جب اس کو مارا้ نا تو ون فائپ پر انہوں نے کار کیا اس کے والد سامنے کیا وہ تو بہد گئے تھے نا اس کے والد سامنے کہا کہ اے در ہم نے ٹیڑیت مارا ہوا ہے اچھا انہوں نے یہ بات کہی ہے جی ون فائپ پر کارل بھی انہوں نے کیا یہ سمجھ کے کیونکہ اس کا آپسہ پلانہ دائن ہوگا جب انہوں نے یہ کہا کہ ٹیڑیت مارا یہھاں پر تو اس کے وقت شاہہ نواز کے آپ پہ زاتی اپنا پسٹل بھی بنامت ہوا کی نہیں ہوا سر کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا اگر ایک کال کرتا نا شاہنواد خدا کی قسم نا ادھر پانچ سو سے زیادہ آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن لڑائی کے دوران میں وہ اپنی لڑائی نہیں ہو صلاح صفائی کرنے گیا تھا جب انہوں نے وین فائی پہ کال کی پولیس وہاں پہ آئی تا جب انہوں نے کا ڈکیت ہوا تھا پولیس کیا گیا تھا ان کے ابھی تو ہم وہاں پر پہنچے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے نا آدھا گھنٹہ گھنٹہ شاہنواد طرف راضہ ایسے طرف راضہ جیسے جانوز کو مارتی ہے اگر اس کو طبیعہ امداد دیتے تو شاید اس کی جانب بس سکتی تھی داری بات ہے اتنا ہون نگر رہا تھا تو گولیوں لگی ہوئے تھا آپ کو بتایا کہ وہ ایک گھنٹہ تک وہاں طرف تارا یہ پہلے کول آئی ہے وہاں کی گول آئی ہے تو پتھان لڑکا آیا وہاں تا کہتا ہے شاہنواد کو گولی لگی گیا شاہپر وہاں پر شاہپر نہیں تھے شاہپر باگ گئے تھے جب ہمارے کانوں میں یہ واضح آئی ہم باگ باگ کے نا چلے گئے اس کے پاس جب صلح نامہ ہو رہا تھا صلح سے اٹھ کے اوپر گئے ہیں یہ کیا سینے ہیں جب شاہپر نے پت کیا بتاؤں سار بات یہی کیا بات ہے ادھر سی سی ٹی وی کیمرے بول لگے ہوں ایک بات میں بہت گھوما ہوں خدا کی قسمنا ایک بندہ ایسے ٹکر گیا مجھے کہتا ہے میرا بھائی میرا نام مل لینا میں ہاتھ خدا ہی بات کروں گا لیکن شاہنواد کو میں نے ایک بجے ڈیڑھ بجے میں نے دیکھا ہے ادھر کھڑا تھا دو میرٹ سپاری لینے کے لیے گیا ہوا تھا وہ سپاری کھاتا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے سی سی ٹی وی کیمرے میں نکالا ہے وہ دیکھا ہے تو شاہنواد میرے پاس ہی ہے میں آپ کو دے دوں گا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ آجاتا ہے ایسے گھر کے وہ پچھلے لڑکے کی شناخت نہیں ہو رہی ہے وہ کون ہے جی وہ اس کے بعد نہ ادھر سے ہی گزر گئے گے ایک بج کے بتالیس میرٹ اور بتیس میرٹ میں ادھر سے گزر گئے گئے ہیں کم از کم ادھر تقریباً کتنے بجے پہنچا ہوگا ساتھ سے آٹھ میرٹ لگا ہوا ایک بج کے بتیس میرٹ کی ویڈیو ہے یعنی اس کے مندے سے پہلے کی پانچ ساتھ مند کی ایک لڑکا پیچھے ہے لیکن اس کی شناخت نہیں ہو رہی ہے وہ پکڑا جائے نا سب کچھ پکڑا جائے گا شاہ نواز کے پیچھے جو لڑکا تھا اس کو ابھی تک وہ لڑکا بھی انڈرگراؤنڈ ہے وہ لڑکا بھی نہیں ملنا پلاننگ تو شاپر کی تھی نا لیکن وہ جو پچھلے والا تھا لازمی لگتا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس آیا بھی نہیں ہے یار یہ کم از کم چلو میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں اس کے ساتھ ہو یار چلو فیرنگ ہوگی ہے شاہ نواز کو وہ ڈرتے مارے بھاگ گیا کم از کم یار کول تو کر سکتا تھا نا یار تمہارا بھائی ایسے پڑا ہوا ہے میں بھاگ گیا ڈرتے مارے اس ویڈیو میں آیا ہے جو آپ آپ کے بھائی کی ویڈیو میں آپ میں لوگوں سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے کسی نے کچھ بتایا میں میں نے ایسے چوکو بھی دی ہے میں نے سب کو میڈیا والے سب کو دے دیا ابھی تکرشناہت نہیں ہو رہی ہے ابھی انشاءاللہ تعالی سب کچھ ہو گیا ہے کہ آپ کو پڑا ہے شاپر لوگ کی طرف سے کوئی کچھ دباؤں بھی ڈالا جا رہا ہے کہ دوستی کی طرف یا کیس واپس لے لو کچھ ایسا ایسا تو معاملہ نہیں آیا ہے نہیں ایسا تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے نا کیونکہ انہوں نے ہمارا رشانوال مار دیا نا وہ بھاگے ہوئے ہیں ہم تو یہ ہی چھاتے ہیں یا تو جلدی سے جلدی ایکشن لے ایکشن کوئی نہیں لے رہے جو بھی میڈیا والا آتا ہے سے پوچھ کے چلا جاتا ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہے اگر آپ لوگ انہیں ایکشن نہیں لیا تانے میں جاؤں پوچھیں ڈمان کریں ڈمان کریں پوچھیں کہاں پر ہے ایسے نگل جاتی ہے وہ تو سب باقی ہوئی ہے ایسا جو سب سب ملیں گے ان سے بات کریں کیا موقف ہے کیا نہیں ہے ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ اصل حقیقت کیس کی انہوں نے بتائی مجھے کہ کیسے شاہ نواز پہلے دکان پہ گیا وہاں پہ گھٹکا ویڈا کھا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو ایک لڑکا نوجوان تھا اور ان کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ شاپڑ کے گینگ کا ہی بندہ تھا کیونکہ شاپڑ کو جب ان کے بائی کو وہاں پہ مارا گیا تو وہ ایک گینڈے تک ان کی لاش وہاں پہ تربتی رہی اور بقول ان کے کہ جناب ہم لوگ کو کوئی کریمنل ہیں میرا بائی اگر کریمنل ہے تو ہم لوگ یہ گرزی کے مکان میں کیوں رہتے ہیں ان کے مطابق ان کا بائی بیس پچیس ہزار پر مہینہ کماتا تھا کیونکہ دوست احباب اس کو اپنی ذاتی جے میں سے جو ہے کپڑے گویر لے کے دیتے تھے ہماری تو اعلی ادانوں سے یہی گزارش ہے جناب کے انصاف ملنا چاہیے اس کیس کو اور جلد جلد شاہ نواز کے قاتل جو ہیں وہ کٹ گہرے میں ہونے چاہیے جناب بہت شکریہ موسیقی